ایسی بیڈیا سمبادتہ روحی زیدی سے ایکسکلوسف باتچیت میں کپل مشرا نے خلاصہ کیا کہ ارون کے جیوال کو ستینڈر جین نے دو کروڑ روپے کیش دیئے اور خود میں نے یعنی کپل مشرا نے آنکھوں سے اپنی دیکھا ارون کے جیوال پر ستینڈر جین کے بھرشتا چار کو جانتے ہوئے بھی بچانے کا آروپ لگایا کپل مشرا نے اور اس بیچ آپ کو بتا دے کہ کانگریس نے بھی ایک پریس کانفرنس کی آجائے مارکن آئے کانگریس کی طرف سے اور یہ کہا ہے کہ فوراں سی بی آئی کو ایف آئی آر درج کرنی چاہیے اور اس پورے کی پورے ماملے میں جانت شروع کر دینی چاہیے بی جے پی شروع سے ہی یہ کہہ رہی ہے کہ فوراں گرفتاری ارون کے جیوال کی ہونی چاہیے اور ان سے پوچھتا جس مسئلے پر ہونی چاہیے مشرا ہمارے ساتھ ہیں کپل مشرا نے گمبھیر آروپ لگائے ہیں کپل آپ نے آروپ لگائے ہیں کہ آپ نے دو کروڑ روپے لیتے ہو دیکھا ارون کے جیوال کو کیا آپ نے خود دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آروپ نہیں لگائے ہیں کیابنٹ کا ساتھی رہوں دو سال کا پندرہ سال کا آندولن کا ساتھی رہوں سکھ دکھ میں ہمیشہ ساتھ کھڑا رہا ہوں ارون کے جیوال کے وفاداروں میں گنا جاتا ہوں بولتا نہیں ہوں اس پرکار سے کبھی بھی آپ نے کبھی اس پرکار کے آروپ لگاتے ہوئے میرے کو نہیں دیکھا ہوگا پہلے اوپراجپال مہودے کے پاس گیا ہوں اوپراجپال مہودے کو اپنا بیان دیا ہے جمعیداری کے ساتھ بیان دیا ہے یہ جمعیداری لے کر باہر نکل کے آیا ہوں کہ سی بی آئی اور ای سی بی کو جو بھی بیان دینا ہوگا وہ میں خود جا کر دوں گا ایک ایک ٹتھ سی بی آئی اور ای سی بی کے سامنے رکھوں گا تو اس کو آروپ نہیں کہتے ہیں جب دو سال سے جو ویکٹی کیابیلٹ میں بیٹھا ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھنے کے بعد بولے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بولنے کے بعد منی ششودیہ جی کا میں نے بیان دیکھا وہ پانی کے مددے پر چرچہ کرنے لگے جس دن سے دلی کا چناؤ ہا رہے ہیں اروند کیجریوال جی اور منی ششودیہ جی دونوں پوری دنیا میں جا کے بول رہے ہیں کہ ہم ای وی ایم کے کارن چناؤ ہا رہے ہیں ہم ای وی ایم کے کارن چناؤ ہا رہے ہیں تو اچانک جیسی میں نے انٹی کروشن بیورو کو لیٹر لگا ویسی پانی کا مددہ کہاں سے آ گیا تو اکیلا میں ویکٹی تھا اس پارٹی میں جو کہہ رہا تھا کہ ای وی ایم کے کارن چناؤ نہیں ہا رہے ہیں تو میرے کو یہ لگتا ہے کہ اروند کیجریوال جی چھپ کرنا بیٹے گھر میں میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور بیان دے ہیں آپ نے کہا کہ آپ آروت نہیں لگا رہے ہیں کیا آپ نے کچھ ثبوت دیے ہیں سی بی آئی کو اے سی بی کو لیٹینینٹ گورنر کو لیٹینینٹ گورنر سے آپ کو ڈیٹیل دے کر آیا ہوں اور سی بی آئی اور ای سی بی کو ایک ایک چیز کے ڈیٹیل دوں گا جس طرح سے ہی کہا جا رہا ہے کہ پانی کے مددے پر آپ کو ہٹائے کیا واقعی پانی کے مددے پر ہٹائے گا یا بات کچھ وار ہے اروند کیجریوال جی اور منیش شہدیہ جی کے پچھلے دو سال کے جتنے بھی بیان ہیں جتنے بھی انٹرویو ہیں ایم سی ڈی کے چناؤ پرچار کے دوران ان کے جتنے بھی بھاشن ہیں جو بھی انہوں نے لکھا ہے بولا ہے پانی کے بارے میں وہ ساری چیز دیکھ لیجئے یا تو وہ دو سال سے جھوٹ بول رہے تھے اور یا آج جھوٹ بول رہے ہیں مانیش شہدیہ نے کہا کہ اول جلول بیان دے رہے ہیں آپ کا کیا ریاکش ریز پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن ستندر جین جیل جائیں گے میری ایک ایک بات ست ثابت ہو جائے گی زیادہ دن وہ جیل سے باہر نہیں رہنے والے کیا آپ صرف ستندر جین پر آروم لگا رہے ہیں یا اروند کیجریوال جی ستندر جین کے برشتہ چار اور گھوٹالے پارٹی میں ہر ویکٹی جانتا ہے اروند کیجریوال جی پر یہ بھروسہ تھا جس دن ان کو تتھے پتہ لگیں گے وہ گھوسکارکاریوں کو ہٹا دیں گے جب ان کو خود کیجریوال جی 찾아 دیکھا تو سارا بھروسہ ٹوٹ گیا آپ نے اروند کیجریوال کو خود دیکھا کیا آپ ان پر کاروائی کی مانگ کریں گے جو میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے ایک ناغرک ہونے کے ناتے اور منتری ہونے کے ناتے سمدھیدھان کی شبت ہونے کے ناتے وہ میں سی بی آئی اور ای سی بی کو بتاؤں گا کانون اور نیائے پرنالی اپنا کام کرے گی کیا آپ چاہتے ہیں کاروائی ہو کاروائی ہو کاروائی تو کانون کرے گا ہی کرے گا سرکار کو بھنگ کرتے ہیں تو جس طرح سے کپل مشرا یہ بتا رہے ہیں کہ کانون پر ان کو گھروسہ ہے لیکن انہوں نے آروپ لگائے ہیں اور نہ صرف ساتیند رجین پر بلکی اروند کیجری وال پر بھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اروند کیجری وال نے خود پیسے لیے یہ کپل مشرا نے دیکھا جس ٹائم کپل مشرا یہاں پر خلاصہ کر رہے تھے اس ٹائم اروند کیجری وال کے گھر پر وہاں پر عام آدمی پارٹی کے کچھ بہت اہم فیسز چرچہ کر رہے تھے بیٹھک کر رہے تھے سٹرائٹیجی بنائی جا رہی تھی اور اس بیچ کمار وشواس وہاں سے اس بیٹھک سے نکل کر وہاں سے نکل گئے کمار وشواس نے اس کے بعد یہ ٹویٹ کیا بہت عرصے بعد بہت ٹائم کے بعد تھوڑا وقت نکالا اس کے بعد انہوں نے وہ ٹویٹ کیا کہ ساتھیوں کارکرتاؤں پرارتنا ہے دھیری رکھے پرس پر وشواس بنائے رکھے دیش کارکرتاؤں کے ہٹ میں جو سروش ریشت ہوگا ہم سب مل کر کریں گے آپ سے کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ کمار وشواس نے کیا ہے ادھر کپل مشرا نے کہ جیوال پر گیارہ منٹ تک ایک کے بعد ایک سلسلوار طریقے سے گمبیر آروپ لگائے لیکن صفائی دینے کے لیے کیج ریوال نہیں آئے بلکہ منیش سسو دیا ہے اور اس میں بھی ایک منٹ کی صفائی دے کر چلے گئے ایک منٹ میں پانی اور جل کا جو وہ مدہ اٹھا رہے تھے اسے آپ ہٹا دے تو لگ بھگ 30 سیکنڈ کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا بے بنیاد ہے کوئی سر پیڑ نہیں ہے اس پر کیا جواب دیا جا سکتا ہے میں وہ منیش سسو دیا والا بیان آپ کے سامنے رکھو اسے پہلے کاؤگرس نیتا شاکیل احمد نے نشپکش جانج کی مانگ کی ہے آجائے ماکن نے بھی نشپکش جانج کی مانگ کی ہے بی جے پی کپل مشرا کے خلاصے کو لے کر کیج ریوال کے خلاف کاروائی کی مانگ کو لے کر کل اوپر آجپال سے ملنے کے لیے جا رہی ہے لیکن یہ بیان ذرا آجائے ماکن کا سنیا آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ ورش سے بھی کم سمیہ کیج ریوال کی پارٹی کو آماد بھی پارٹی کو ہوا ہے اور اس پانچ ورشوں کے اندر اندر یہ تینوں کے تینوں مسئلے جن کو لے کر کے یہ پارٹی بنی تھی وہ تینوں کے تینوں مسئلے دھارہ شائل ہو گئے ہیں وہ تینوں کے تینوں ایشوز اب ان لوگوں کے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں رہے گئے ہم اگر بھشتا چار کی بات کرے تو چونہ فروری دوہزار پندرہ کو سات جن سات منتریوں نے موکھے منتری سمیت شپت لی تھی ان سات منتری اور موکھے منتری سمیت سات لوگوں میں سے چھے کے اوپر بھشتا چار کے آور پلک چکے کیج ریوال سرکار کو بھی کوئی نیتک ادھکار نہیں ہے کیج ریوال جی کو کی وہ اپنے پدھ کے اوپر بنے رہے نہازہ کیج ریوال سرک کیج ریوال کو نیتک ذمہ والی لیتے ہوئے امیڈیٹ ٹی اس دیفہ دینا چاہیے اور جب تک کہ جانت پوری نہ ہو جائے کیج ریوال کو کوئی نیتک ادھکار نہیں ہے کی وہ ابھی اپنے پدھ کے اوپر رہ سکتے ہیں ان کے دو آروپ ہیں پہلا آروپ یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے منتری ستندر جین کو مکھے منتری اروین کیج ریوال کو دو کروڑ روپیہ دیتے دیکھا اور خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اور دوسرا ان کا آروپ ہے کہ انہوں نے اروین کیج ریوال کے سگے رشتہ دار کے لیے ستندر جین نے پچاس کروڑ کی ایک ڈیل کروائی دی تو یہ دونوں آراؤپ انہوں نے لگائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اروین کیج ریوال جی کو گرفتار کر لینا چاہیے ان کو اپنے پچ سے ہٹ جینا چاہیے اور نہیں تو کندر سرکار کو ان کو برخواس کر دینا چاہیے فیلال ایک چھوڑے سے بریک لیے رک رہے ہیں ایک کے بعد ایک آپ ریاکشنز کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ کانگریس ہو یہاں آم آدمی پارٹی کے ہی پور منتری کپل مرشنے آروپ لگائے ہیں لیکن ندارت ہے اروین کیج ریوال کسی طرح کا کوئی بیان نہیں زی نیوز بار بار یارون کیج ریوال سے اپیل کر رہا ہے کہ آئیے اور صفائی دیجئے ناروپ اوپر یاروپ گمبھیر ہے رشتہ چار کے